بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسپانوی پر چمر لہرا رہے تھے کرشتیوں اور جہازوں کے عرشوں پر جو اکا دکا نوجوان دکائی دے رہے تھے ہسپانوی بحری بیڑی کی وردیوں میں ملبوس تھے نئی دنیا کی طرف سے آنے والے ہسپانوی جہازوں نے یہی سمجھا کے سامنے کی طرف سے ان کا اپنا بحری بیڑا ان کی حفاظت کیلئے آ رہا ہے جبکہ وہ حقیقت میں حسن کرسو اور کاکاد تھے اپنے جہازوں کے آگے ایک کرشتی میں حسن کرسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اور دوسری کرشتی میں کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے بحری جہازوں کا بڑے غور اور انہماک سے جہزہ لے رہے تھے قریب آ کر حسن کرسو اور کاکاد کے جہاز دو حصوں میں بڑھ گئے اپنی کرشتی میں حسن کرسو آنے والوں کے دائیں جانب ہو گیا جبکہ کاکاد اپنی کرشتی کو لے کر بائیں جانب بڑا دونوں کے پیچھے بحری جہاز بھی تقسیم ہو گئے تھے نئی دنیا کی طرف سے سامان لے کر آنے والے ہسپانیوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا بحری بیڑا ہے اور ان کے اطراف میں ان کی حفاظت کیلئے انہیں اپنے حصار میں لے رہا ہے یہ صورتحال یقیناً ان کیلئے خوشکن تھی اور ان جہازوں میں جس قدر ہسپانوی تھے اپنی بحری بیڑے کا استقبال کرنے کیلئے جہازوں کے عرشوں پر آن کڑے ہوئے تھے ان کا ایسا کرنا تھا ایک توفان اٹھ کڑا ہوا حسن کرسو اور کاکات کے جہازوں کی طرف سے پلک چپکتے میں سینکڑوں تیر برسا دیے گئے تھے جس کے نتیجے میں جس قدر لوگ باہر عرشے پر آن کڑے ہوئے تھے وہ چھت کر موت کا لکمہ بن گئے تھے اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی کرسو کو بلکل ایک بحری جہاز کے قریب لے گیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس جہاز کے اندر خود گیا اس کے پیچھے آنے والے جہاز بھی بڑی تیزی سے آکے بڑے اور ان کے اندر سے بھی مسلح جوان اتر کر حسپانیہ والوں کے جہازوں میں گسنے لگے تھے مسلمان ملاح مجاہدانہ انداز میں حسپانیہ والوں کے سونے سے لدے ہوئے جہازوں میں ایسے گسنے لگے تھے جیسے بے خواب آنکوں کی آغوش میں دکھ کی کسک آن گسٹی ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے حسپانیہ جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد ان سب کی لاشے سمندر میں پینک دین گئی پہلے حسن کرسو اور کاکاد نے اپنے ساتھوں کے ساتھ سارے سامان کا جہزہ لیا پھر حسپانیہ جہاز کے ایک کرشے پر ہی دونوں آن کڑے ہوئے اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتی ہوئے حسن کرسو کاکاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا کاکاد میرے محترم بھائی آج سمندر کے اندر اس مہم کی کامیابی کا لطف کچھ اور ہی تھا اس پر کاکاد نے ایک کہہ کہا لگایا اور کہنے لگا اس کا لطف اس لئے کچھ اور تھا کہ اس سے پہلے میں اور تم یا ہمارے دوسرے ساتھی جہاں جہاں بھی اس قسم کی مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں وہاں اس قدر مال نہیں ملا جس قدر آج ملا ہے جواب میں حسن کرسو بھی مسکرائی کہنے لگا تمہارا یہ اندازہ بھی دروست ہے اس کے علاوہ ایک اور خوشقبری اور اس سے اچھی وجہ بھی ہے کاکاد نے جس تجوباری نگاہوں سے حسن کرسو کی طرف دیکھا پھر پوچھنے لگا وہ کیا اس پر حسن کرسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا وہ یہ کہ جب ہم اس طرف آ رہے تھے تو ہوا تیز تھی اور مخالف تھی اب جبکہ جہازوں پر لدے ہوئے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد ہم لوٹیں گے تو ہوا تیز بھی ہوگی موافق بھی ہوگی اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں عبدیقت پیش نہیں آئی گی ہمارے وہ ساتھی جو چپو چلانے پر مقرر تھے انہیں آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا کاکاد نے اس سے اتفاق کیا پھر حسن پانیہ والوں کے سامان سے بڑے جہاز جو ان کے ہاتھ لگے تھے وہ انہیں اپنے حسار میں لے کر بڑی تیزی سے مسرک کا رخ کر رہے تھے ایک روز خیردن باربروسا نئے بنائے جانے والے بحری جہاز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کا پرانا اور انتہائی مخلص ملاح سوال اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ نے اپنے جن جوانوں کو حسن کرسو کی ماں اور بہن کی تلاش کے لیے مقرر کیا تھا ان میں سے دو میرے پاس آئے تھے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ غرناطا کے کچھ لوگ جزیرہ سالونیک میں آکے آباد ہو گئے تھے اس کا خیال ہے کہ حسن کرسو کی ماں اور بہن بھی اسی جزیرے میں ہوگی خیردن باربروسا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا ابھی اس بات کا ذکر حسن کرسو سے نہ کرنا اگر اس جزیرے میں اس کی ماں اور بہن نہ ملی تو اسے بڑی مایوسی ہوگی جب تک اس کی ماں اور بہن مل نہیں جاتی اس وقت تک اس پر ایسا کوئی انکشاف نہ کیا جائے اس کے علاوہ جہاں تک جزیرہ سالونیک کا تعلق ہے تو اس میں تو میرے خیال میں زیادہ تر یہودی آ کر آباد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا لیکن بعد میں انہوں نے یہودیت کے بیس میں پر پرزے نکالنے شروع کر دئے اور انہوں نے عثمانی سلطنت کے سلطان عبدالحمید پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ فلسطین کے کچھ علاقے یہودیوں کے حوالے کر دے یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ سلطان عبدالحمید نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کی روح سے سلطان کے دولت عثمانیہ جس میں فلسطین بھی شامل تھا یہودیوں کی اجتماعی ہجرت ممنو قرار دی گئی تھی اس طرح یہودی ظاہرین کو فلسطین کے اندر تین ماہ سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہ تھی اس فرمان کے بعد سالونیک کی یہودیوں نے مختلف طرقوں سے سلطان عبدالحمید کو اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کی سالونیک کا ایک یہودی سو آفندی تھا وہ ایک ترک عارف بک کی وساطت سے سلطان عبدالحمید کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو بتایا کہ اسے سیہونی جمعیت کی طرف سے بیجا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سلطان یاقر غزہ اور وحر مردار کے درمیان واقعی آرازی یہودیوں کو عطا کر دے اور اس کی عوض یہودی اسمالی سلطان کو پچاس لاکھ سنہری پونڈ سرکاری خزانے کو پیش کرنے کے لئے تیار ہیں علاوہ عظیم بیس لاکھ پونڈ کے رقم یہودیوں کی جمعیت ترکی کو کرز دے گی اس کرز کی واپسی کی مدد بھی حکومت خود ہی متعین کرے گی اور اس پر سود بھی نہ لیا جائے گا یہودیوں کی یہ بات سن کر سلطان عبدالحمید غزبناک ہو گیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے دربا سے دکھے دے کر نکال دیا تھا دوسری مرتبہ اسی جزیرے کے یہودیوں میں سے ایک شخص ہرتزل نے سلطان کے پاس پہلے جیسا پیغام بھیجوایا اس دفعہ جو سلطان نے جواب دیا وہ قابل تعریف تھا معاملے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھانے سے گریز کرے میں فلسطین کی بالشت برزمین سے بھی دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں فلسطین میری شخصی حکومت نہیں یہ پوری قوم کی ملکیت ہے میری قوم نے اس سرزمین کی خاطر مددوں جہاد کیا ہے اور اسے اپنے خون سے سینچا ہے یہودیوں کو اپنے لاکوں ٹھونٹ اپنے پاس ہی رکھنے سائی ہیں ہاں اگر کسی روز میری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو کس وقت وہ فلسطین بلا قیمت ہی حاصل کر سکتے ہیں مگر میرے جی تے جی ایسا نہیں ہوگا میرے لیے یہ آسان ہے کہ میرے جسم کی تکہ بوٹی کر دی جائے مگر یہ آسان نہیں کہ فلسطین کو میری سلطنت سے کار دیا جائے یہ بات ہرگز ہرگز نہ ہوگی میں کبھی اس بات پر سودا نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی میں ہماری جسم کے حصے بخرے کر دی جائیں سلطان کے اس جواب سے مایوس ہو کر یہودیوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی اور اس خفیہ تنظیم کی ارکان دوغہ کہلائے یہ وہ لوگ تھے جو سپین سے باکر وہاں آئے تھے اور ترکی حکومت میں سمانہ شروع کر دیا اس کی علاوہ ترکی کی تحریک انجمن اتحاد و ترقی کے کئی میمبر بھی اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے آخر یہودیوں نے ترکوں کے اندر کچھ اس قدر مربوط نفوس قائم کیے کہ آخر یہودیوں نے ترکوں کے اندر کچھ اس قدر مربوط نفوس کیا کہ ترکوں کی جس جماعت نے سلطان عبدالحمید کو معذول کیا تو معذولی کا پیغام بجوانے کے لیے خلیفہ کے پاس جس شخص کو بیجا گیا وہ یہودی سو آفندی ہی تھا یہ سالونی کے یہودیوں کا پیشواہ تھا اور اسے ایک بار سلطان نے اپنے قصر سے دکے دے کر نکال دیا تھا اس طرح یہودیوں نے فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے سلطان سے نہیت ضلط آمیز انتقام لیا جزیرہ سالونی کی یہودی اپنی تنظیم قائم کرنے کے بعد ترکوں کے لیے خاصے پریشان کون ثابت ہوئے ترکوں کے اندر ایک ایسا گروہ شامل ہو گیا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن وہ اصل میں یہودی اور دوغہ تھے یہ گروہ اپنے مخصوص اغراض کے تحت بظاہر مسلمان ہو گیا تھا اس گروہ کے افراد ترکی کے اتحاد و ترقی کے اندر بھی گس گئے ترکی عسکری طاقت کے اندر بھی انہوں نے قلیدی آسامیوں پر قبضہ کر لیا بلکہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں وہ حکومت کے عالی عہدوں پر بھی نفوز کر گئے تھے سالونی کے ان یہودیوں کا اصل مقصد ترکی کے تین بہترین صوبوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی طاقت و سلطنت قائم کرنا تھا جسے وہ ولایات سلاسہ کا نام دیتے تھے ان تین صوبوں میں پہلا سلانیک دوسرا مفاظتر اور تیسرا کو سو ہوا تھا ترکوں کے اندر قومیت کے جراسیم بھی اسی یہودی گروہ نے پہلائے تھے شروع میں وہ یہودی جو سپین سے نکل کر سلانیک میں آ کر آباد ہوئے تھے وہ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ترک ان کے متعلق شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے لہٰذا انہیں مسلمان کے بجائے وہ دوغہ کہہ کر پکارتے تھے اور جب سلانیک یہودیوں کی مسلم دشمنی ترکی کے لوگوں پر آیاں ہو گئی تب انہوں نے انہیں مرتد کہنا شروع کر دیا ترکوں اور عربوں کے درمین نفرت پیلانے والے بھی یہی لوگ تھے شام اور لبنان کے اندر جن ترکوں نے عربوں کے ساتھ تشدد کیا ان کا تعلق اسی گروہ سے تھا اور وہ عربوں کو ترکوں سے متنفر کرنے کے لئے ہر حربہ اختیار کرتے تھے شام کا آخری ترکی گورنر جمال پاشا اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے دمشے کے چوراہے میں شامی لیڈروں کو پانسی دینا شروع کر دی تھی کس شخص کا تعلق یہودیوں کی تنظیم دوغہ سے تھا اور شامی عربوں پر مظالم ڈانے سے اس کا اصل مقصد دیتا کہ عرب ترکوں سے متنفر ہو جائیں یہودیوں کی اس تنظیم نے نہ صرف ترکوں کو عربوں سے بلکہ عربی زبان سے بھی انتہائی متنفر کر دیا بلکہ اسی تحریک سے ترکوں کے ماضی کو بھی داغدار کیا اس کے بعد آنے والے دور میں ترک مسلمان ان یہودیوں سے محتاط ہو گئے انہیں مرتد کہتے تھے اور اگر کسی شخص کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا جاتا تھا یہ سلانک جزیرے کا رہنے والا ہے تو ترکوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے یہودیوں کی اس تنظیم نے ترکوں کی اخلاقی زندگی کو بھی تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا انہیں یہودیوں نے جن کا تعلق دوغہ سے تھا اور جو ہسپانیہ سے ہجرت کر کے سلانک میں آباد ہو گئے تھے حلیج گولڈن حارب کے ساحل پر لگ بگ بیس سے زیادہ نہانے کے ہمام بنائیں جو سال بر رنگ آرنگ تفریحی سرگرمی میں مصروف رہتے تھے اور پچی سے زائد آتش قد قسم کی عمارتیں بنوائیں اور جو ساحل کے ساتھ ساتھ پیلی ہوئی سبز پوش پہاڑیاں تھی وہ ان چوٹیوں پر قائم تھی دنیا بر کے سیاہ یہاں ٹوٹ پڑتے تھے اور سیاحت کے پردے میں پشرت و نشات کی دل کھول کر داد دی جاتی تھی مصرق کے شہروں میں بیروت اور سکندرے کو استمبول کا علاقہ بیغلو سب سے زیادہ خوشنما علاقہ تھا اسی علاقے میں یہودیوں نے سرمایہ خرچ کر کے جگہ جگہ نشات گاہیں تعمیر کی جہاں عورتوں کی گہمہ گہمی رہتی تھی اس گہمہ گہمی کی وجہ سے اس علاقے میں نشات گاہوں کی کسرت تھی اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہی یہودیوں نے ترک عورتوں کو میری سکرٹ پہنا سکا دیا ترکی میں بلا کی سردی پڑتی تھی یہودیوں کی وجہ سے میری سکرٹ اسے بھی بڑی بلا بن کر ترکوں پر نازل ہوئی اور یہ یہودیوں کا کیا دھرا تھا یہودیوں کی وجہ سے میری سکرٹ ترکی عورتوں میں اس قدر مقبول ہوا کہ عورت نے ہر تکلیف گوارہ کر لی سردی برداشت کر لی پر میری سکرٹ نہ چھوڑی حد یہ کہ خود ترک مرد سردی میں سر سے پاؤں تک گرم لباس پہنا کرتے تھے مگر عورتیں جن پر یہودی عورتوں نے اپنا اثر ڈال دیا تھا انہیں منی سکرٹ کے بینٹ چڑھا دیا گیا تھا آلات کو دیکھتے ہوئے ترکی کے ایک شاعر نے بڑی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا مردوں نے عورتوں کو خوبصورت کہہ کہہ کر اسے بے وقوف بنا رکھا ہے بہرحال خیرودین باربروسہ نے اپنے ملاز سوالے کو تاکیت کر دی کہ پلحال حسن پر یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ غرناطہ میں جس علاقے سے اس کا تعلق تھا وہاں کے لوگ زیادہ تر جزیرہ سلانک میں آباد ہو گئے ہیں خیرودین باربروسہ چاہتا تھا کہ جب تک حسن کی ماں اور بہن میں نہ جائیں اس وقت تک اسے کسی ایسی امید میں مبتلہ نہ کیا جائے جو بعد میں غلط ثابت ہو اور اس کی دلشکنی ہو اس گفتگو کے بعد خیرودین باربروسہ سوالے کے ساتھ نئے تعمیر ہونے والے جہازوں کا جیزہ لینے لگا تھا اپنی نئے بحری بیڑے اور تازہ دم لشکر کے ساتھ خیرودین باربروسہ اپنے شاہین کی طرح ساتھیوں کی ہمراہی میں پھر سمندر میں نکلا افریقہ کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنے کچھ تیز رفتار تلائیگر افریقی ساحل کی طرف بھیجوا دیے تھے افریقہ میں جو اس کی حمایتی تھے انہیں اس نے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے طلب کر لیا تھا خیرودین جب الجزائر پہنچا تو اس کی حمایتیوں میں سے صرف ایک شخص اس کے استقبال کے لئے ساحل پر موجود تھا اور وہ قبائل سغرہ کا سردار عبدالعزیز تھا باربروسہ اور اس کے سارے ساتھی عبدالعزیز سے بڑے پرجوش انداز میں ملے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی قدر تاجب خیز انداز میں عبدالعزیز کو مخاطب کر کے باربروسہ نے پوچھا عبدالعزیز میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ میرے آنے پر تم نے یہاں آنے کی زہمت اٹھائی پر مجھے تمہارے ساتھ بربروں کا سلطان حفظی دکائی نہیں دے رہا عبدالعزیز کچھ اداس اور افسردہ ہو گیا کچھ سوچا پھر باربروسہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بربروں کا سردار حفظی نہیں آئے گا اس لیے کہ اسے کوکو کے سلطان ابن القاضی نے ایک باری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے یوں جانو کہ سلطان بھی دوسری قوتوں کی طرح ہماری مخالفت پر اتر آیا ہے عبدالعزیز کچھ دیر خاموس رہا پھر پہلے سے زیادہ دکھ بارے انداز میں وہ خیردین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا میرے عزیز کچھ لوگ وقت فاصلوں اور شوق کے سلسلوں میں کاروانوں کی گرد کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا تائم تبدیل کر لیتے ہیں یہی حال ان دنوں افریقہ کے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کا ہے یہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے حس پانے کے مسلمان خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہی سے یہ دوستی کے طالب ہوئے ہیں کاش کوئی کی میں اگر انہیں بتاتا کہ بھیگی رات کے شولے نہیں نکلتے پانی کے بلبلوں سے توفان نہیں اٹھتے عبدالعزیز جب کاموش ہوا تو بار باروسا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا پھر اس کا شانہ تپ تپاتے ہوئے کہنے لگا عبدالعزیز میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں اگر کوکو کے سلطان ابن القاضی نے ہماری خلاف ہسپانے والوں کا ساتھ دینے کیلئے بربروں کے سلطان حفظی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اپنے کام کی ابتدا بھی کوکو شہر کے حکمران ابن قاضی سے کریں گے خیر الدین بار باروسا کے اس فیصلے سے عبدالعزیز ہی نہیں بلکہ خیر الدین کے سارے سالار مطمئن اور خوش ہو گئے تھے اس کے بعد خیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے سغرہ قبیل کے سردار عبدالعزیز کو پھر مخاطب کیا عبدالعزیز میرے محترم خیر الدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لئے کہ عبدالعزیز بول پڑا اور کہنے لگا ابن یعقوب شاید تم اب یہ پوچھو گے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی نہیں آیا ہوں تو اس کیلئے عرض ہے کہ جس قدر لشکر میرے پاس تھا اس کا ایک حصہ میں نے اپنے علاقے کی حفاظت کیلئے چھوڑا ہے باقی لشکر کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میرا لشکر اس وقت آپ کے لشکر کے ساتھ مستقر میں قیام کر چکا ہے عبدالعزیز کی اس گفتگو سے خیر الدین بار بار سا خوش ہو گیا تھا ایک بار پھر اس کی پیٹ تپ تپائی اور کہنے لگا اب چلو اپنے سب لشکریوں اور ملاحوں کے ساتھ مستقر کی طرف چلتے ہیں ساتھ ہی خیر الدین نے سوالے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا سوالے میرے عزیز کچھ جوانوں کو اپنی بحری بیڑے کی حفاظت کیلئے معامور کرو اور باقی سے کہو کہ مستقر میں آرام کریں اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور دیگر سالاروں کو لے کر خیر الدین بار باروسا مستقر کی طرف بڑھ گیا تھا ادھر افریقہ میں خس پانوی سالار اور حکمران مون کیٹ کو بھی بار باروسا کے نئی طاقت اور قوت کے ساتھ الجزائر پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی لیکن وہ مطمئن تھا اس لیے کہ قبائل سغرہ کے سردار عبدالعزیز کے علاوہ ساری قوتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا تلمسان کا حکمران ابو حمو اس کے ساتھ تھا کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی اس کا بہترین حمایتی تھا تیونس کا بادشاہ حسان اس کے امدہ حلیفوں میں سے تھا اور اب بربروں کا سلطان حفظی بھی اس کے حلقے کار میں شامل ہو چکا تھا قبائل سغرہ کا دوسرا بڑا سردار احمد بن قاضی بھی اس کا دست راز تھا ان حالات کو دیکھتے ہوئے مون کیٹ نے بار باروسا کو نئی طاقت اور قوت لانے کے باوجود کوئی اہمیت نہ دی تھی وہ مطمئن تھا کہ افریقہ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں لہٰذا وہ کہیں بھی خیردن بار باروسا کے پاؤں ٹکنے نہ دے گا دوسری طرف بار باروسا بھی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا ایک رات اس نے اپنے مسکن سے کوچ گیا اور بڑی برق رفتاری سے اس نے ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو کاروخ کیا تھا اس کے کوچ کی خبر افریقہ میں اس کے دشمن قوتوں کو بھی ہو گئی تھی لہٰذا کوکو کی مدد کیلئے مون کیٹ کے علاوہ تلمسان کے حکمران ابو ہمو، تینس کے بادشاہ حسان بربروں کے بادشاہ حفظی قبیل صغرہ کے سردار احمد بن قاضی نے بھی اپنے اپنے لشکلوں کے کچھ حصے اس کے مرکزی شہر کوکو کی طرف روانہ کیے تھے تاکہ بار باروسا کے سامنے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا معقول دفاع کیا جا سکے خیردن بار باروسا اپنے بلاہوں، اپنے سالاروں اور لشکلیوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکل کا پڑاؤ کیا اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کوکو اور اس کے اتحادی خیردن کا مقابلہ کرنے کیلئے شہر سے باہر خیمازن ہو چکے تھے خیردن بار باروسا کے وہاں پہنچتے ہی ابن قاضی نے اس پر حملہ آور ہونے کی ٹان لی تھی اس لئے کہ جو لشکل اس کے ساتھ تھا وہ تازہ دم تھا اور خیردن بار باروسا نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آ کر پڑاؤ کر لیا تھا لہٰذا ابن قاضی نے اپنی لشکل کے اندر جنگ کے تبل بجوا دیئے تھے